اسلام علیکم دوستو آج کاؤس آگوڈ سول کے ایک اور امپورٹنٹ کوئیسٹن کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں کوئیسٹن بہت ہی سمپل ہے بس ریورس کیلکولیشن ہے اور کچھ تھوڑی بہت ٹیکنکل چیزیں ہیں تو یہ امپورٹنٹ کوئیسٹن سمجھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے اور آپ اگر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے تاکہ آپ آنے والی تمام امپورٹنٹ ویڈیوز دیکھ سکیں اور آپ تک بی کوم سے ریلیٹڈ تمام سبجیٹس کے کوئیسٹن پہنچ سکیں امپورٹنٹ کوئیسٹن گیس اور بکس کے کوئیسٹن آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے کہ کیا آپ ہماری سرویسز سے مطمئن ہیں یا نہیں تو کوئیسٹن نمبر فیفٹین الحلیم انڈسٹریل کمپنی ہے کاسٹ آف گوڈ سول سٹیٹپینٹ ایئر انڈک اس نے دیا نہیں ہے اور ہم نے لکھا نہیں ہے اس کوئیسٹن میں بھی ہم نے فینش گوڈز کیلکولیٹ کرنی ہے اوپننگ اور کلوزنگ دونوں وہی بات ہے کہ ہیر پھیر ہوگی ٹھیک ہے آپ نے ریورس ورکنگ سے کیلکولیٹ کرنی ہوگی کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا کوئیسٹن ٹھیک ہے اب ہم کوئیسٹن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ابھی تک ہمارے کسی کام کا نہیں ہے کاسٹ آف گوڈ سول کے فارمیٹ میں جی کاسٹ آف گوڈ سول دے دی ہے اس نے میں فور لیک تو ہم فارمیٹ میں کیا کر دیں گے کاسٹ آف گوڈ سول اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کاسٹ آف گوڈ سول نہ ہو اور سیلز اور پرافٹ دے دے تو کیسے ہم سی جی ایس کیلکولیٹ کرتے ہیں لیکن اس کوئیسٹن میں تو اس نے ہمیں دے دیا ہے میٹریل پرچیسٹ فائنڈ کرنا ہے ڈیریکٹ لیبر 1,50,000 تو ڈیریکٹ لیبر آ جائے گا 1,50,000 کاسٹ آف گوڈز آف گوڈ فار سیل پانچ لاکھ پچاس ہزار کاسٹ آف گوڈز آف گوڈ فار سیل پانچ لاکھ پچاس ہزار تو پہلی کلکولیشن تو ہم ایزی لی فائنڈ کر لیں گے پانچ لاکھ پچاس ہزار اور چار لاکھ کا ڈیفرنس لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1,50,000 فینش گوڈز کلوزنگ یہ تو بہت ہی آسان تھا اویلیبل فار سیل اور کاسٹ آف گوڈ سول کا ڈیفرنس لیں گے تو آپ کے پاس فینش گوڈز کلوزنگ نکل آئے گا اس کا انکم ٹیکس ہے فیلحال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میٹریل اوپننگ 75,000 کلوزنگ 85,000 تو اوپننگ 75,000 اور کلوزنگ 85,000 اسی طرح ورک ان پروسس اوپننگ 95,000 کلوزنگ 1,30,000 تو ورک ان پروسس اوپننگ 95,000 کلوزنگ ہے 1,30,000 کہہ رہے ہیں ڈیریکٹ میٹریل یوزڈ کیا چیز ڈیریکٹ میٹریل یوزڈ ڈیورین ڈیئر برابر ہے کس کا 60% آف کاسٹ آف گوڈ سولڈ کہہ رہے ہیں ڈیریکٹ میٹریل یوزڈ برابر ہے کاسٹ آف گوڈ سولڈ کا 60% تو کاسٹ آف گوڈ سولڈ کتنا ہے 4,000,000 تو ہم میٹریل یوزڈ کے سامنے لکھیں گے 4,000,000 اور اس کا 60% کیونکہ کوئسچن میں خود بتایا ہے کہ ڈیریکٹ میٹریل یوزڈ برابر ہے کس کا 60% آف کاسٹ آف گوڈ سولڈ کاسٹ آف گوڈ سولڈ ہمارے پاس 4,000,000 ہے اس کا ہم نے لینا ہے 60% تو یہ آ جائے گا 2,4,000 2,4,000 4,000,000 کاسٹ آف گوڈ سولڈ کوئسچن بتا رہا ہے کہ CGS کا اگر 60% لے لیں تو ہمارے پاس میٹریل یوزڈ آ جائے گا کاسٹ آف گوڈ سولڈ چار لاکھ ہے 60% لیا تو 2,4,000 اسی طرح فیکٹری آور ایڈ 40% آف ڈیریکٹ لیبر کاسٹ فیکٹری آور ایڈ کیا ہے لیبر کاسٹ کا 40% اب لیبر کاسٹ کتنی ہے 1,50,000 اس کا ہم لیں گے 40% تو 1,50,000 کا 40% ہوتا ہے 60,000 ٹھیک ہے تو یہ کچھ ورکنگ تھی کہہ رہا ہے میٹریل یوزڈ برابر ہے سی جی ایس کے 60% کا سی جی ایس چار لاکھ 60% 2,4,000 جبکہ فیکٹری آور ایڈ کی وہ بات کر رہا تھا وہ کتنا ہے لیبر کا 1,50 لاکھ کا 40% تو 1,50 لاکھ کا 40% آگیا 60,000 اب ذرا ہم کیلکولیشن کرتے ہیں میٹریل 2,4,000 لیبر 1,50 لاکھ FOH 60,000 یہ آجائے گا 4,50,000 ورکنگ پروسس اوپننگ اس میں ایڈ کر دیں گے 95,000 یہ آجائے گا 5,45,000 کلوزنگ ورکنگ پروسس 1,30,000 مائنس کر دیں گے تو یہ آجائے گا 4,15,000 اور پھر آپ دیکھیں کہ دو ویلیوز آگئی ہیں اور درمیان والی مسنگ ہے تو 4,15,000 میں سے 5,50,000 مائنس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 1,35,000 تو اوپننگ فنیچ گوڈز اور کلوزنگ فنیچ گوڈز دونوں آپ نے نکال لی ہیں اب ذرا اوپر چلتے ہیں پرچیزز نہیں ہیں پرچیزز بھی نکال لی ہیں اب میٹریل یوز گیون ہے جب اوپر سے ہم ورکنگ کرتے تھے تو کلوزنگ میٹریل کو لیس کرتے تھے ریورس ورکنگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ورکنگ بھی ریورس ہو جائے گی یہ لیس والا کیا ہو جائے گا کاسٹ اور میٹریل یوزد دو دو لاکھ چالیس ہزار میں یہ ایٹی فائیو تھاؤزن ایڈ ہو جائے گا تو ہمارے پاس اویلیبل فار یوز تین لاکھ پچیس ہزار اب درمیانی ویلیو نکالنے کے لیے ہمیشہ ہم لیتے ہیں فرق فرق آ گیا ہے دو لاکھ پچاس ہزار اس کا مطلب میٹریل پرچیز تو یہ ہمارے پاس کوششن فیفٹین میں چیزیں نکالنی تھی اوپننگ فینش گوڈز کلوزنگ فینش گوڈز اور پرچیز کیا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے صرف کو پڑا ہے اور سمجھا ہے میٹریل یوز نکالا تھا ہم نے سی جی ایس کا سکسٹی پرسنٹ لے کر وہ آگیا دو لاکھ چالیس ہزار ایفو ایش نکالا تھا لیبر کا فورٹی پرسنٹ وہ آگیا ساٹھ ہزار پلس مائنس کیا یہاں تک پہنجے ان دونوں کا ڈیفرنس لیا تو اوپننگ فینش گوڈ نکل آیا اسی طرح میٹریل یوز میں کلوزنگ میٹریل ایڈ کیا تو اویلیبل فور یوز آگیا ان دونوں کا ڈیفرنس لیں گے تو میٹریل پرچیز اب اس نے ہم سے انکم سٹیٹپنٹ بھی مانگی ہے سب سے پہلے آتا ہے سیلز سکس لیک اس کے بعد کاسٹ آف گوڈ سول مائنس کرتے ہیں تو چھے لاکھ پجتر ہزار میں سے چار لاکھ مائنس کر دیں گے تو نیٹ پرافٹ آگیا دو لاکھ پجتر ہزار اس کے بعد کہہ رہے ہیں سیلنگ ایکس سیلز سیلنگ ایکس سیل کتنا ہے چھے لاکھ پجتر ہزار کا تین پرسنٹ یہ آجائے گا سکس سیمن فائی ڈبل زیرو اور ایڈمن ایکس پرسنٹ تو ہم ایڈمن ایکس پرسنٹ لے لیں گے فائی پرسنٹ سیلز کا چھے لاکھ پیتر ہزار پانچ پرسنٹ تین تیس ہزار سات سو پچاس مین بات انکم ٹیکس پندرہ ہزار اس کو بھی آپ نے گراس پروفٹ میں سے مائنس کرنا ہے ہمارا آفیس آفیس موسیقی